اسلام علیکم سنت کے طریقے سے ہونے چاہیے اور جسے آج کے ٹائم پہ کچھ لوگ ہیں جو مطلب یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اور آگے مطلب بھیجنے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج یہ اچھا آج آپ نے پوچھا تھا اس کا مطلب یہ ہے اصل میں مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو تربیت کے نکتہ نظر سے بات کر رہے ہیں اصل میں اس بات کو سمجھنا چاہیے ایک تعلیم ہے ایک تربیت ہے تعلیم جو ہوتا ہے وہ فتوے کی روشنی میں مختلف فتاوہ جاری کرتا ہے اور مختلف گنجائشیں دیتا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے یہ بھی جائز ہے تو یہ ایک فتوہ ہوتا ہے اور ایک ہوتی تربیت تو تربیت کے نتیجے میں بہت سی سیکشنز لگ جاتی ہیں لہذا یہی وجہ ہے کہ جب بندے کی تربیت کی جاتی ہے تو انسان کو تھوڑا کھانے کا دیا جاتا ہے تھوڑا پینے کو دیا جاتا ہے تھوڑا سونے کو دیا جاتا ہے لہذا خانقاہوں میں جب تربیتیں ہوتی ہیں تو اس انداز سے بڑی پبندیاں لگتی ہیں نفلی روزے بھی رکھوائے جاتے ہیں حالانکہ فرض نہیں ہے نفلی سرقات بھی کرائے جاتے ہیں تو مولانا سعید صاحب جو ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تربیت کے نکتہ نظر سے کہہ رہے ہیں اور تربیت کا نکتہ نظر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرانیس میڈیا جو ہے یہ پورا جو ہے یہ فتنے کا ایک سامان ہے اس کے اندر جو کچھ بھرا بھائی ہے یہ فتنہ ہی فتنہ ہے اب وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ دین کی بات اگر آپ اس سے در یہ بھیجیں گے وہ بھی قرآن ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دین کی بات بھیجنے کے لئے الیکٹرانیس میڈیا یوز کریں گے لیں گے تو جب لیں گے تو اس کے اندر فدریں بھی تو موجود ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ وہ آپ جو کو جو ایک دین کی بات بھیجنے کا جو ایک فیصد نفع ہوگا لیکن اس کی وجہ سے دس فیصد نقصان بھی تو ہوگا اس پہ گندی چیزیں بھی آئیں گی انسان کا نفس شیطان اس کا غلبے کا شکار ہوگا لہذا نفس و شیطان پہ غلبے کی جو محنت ہے وہ رک جائے گی اسی وجہ سے اسی وجہ سے وہ الیکٹرانیس میڈیا سے وہ منع اگر کر رہے ہیں تربیت کی نیئے سے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں اور جو سنت کے طریقے پہ نبی کی دعوت کا کام ہوگا واقعی اصل روح تو وہی ہے اس لئے باقی جو طریقے جتنے ہیں یہ ایک ورائٹی ہے ایک ورائٹی ہے زندگی کی کوئی انسان اپنی سول کے طے اس سے منافع اٹھا رہا ہے لیکن اگر کوئی این سنت کے طریقے پر دعوت دین دیتا ہے تو واقعی سنت کا نوارات اس کو ملے گی اس کی روح اس کو دین کی حقیقتی ملے گی اور اسی طریقے سے آج تک امت کامیاب ہوتی چلی آئی ہے اس لئے مولا صاحب صاحب جو امیر تبلیغ جو ارشاد فرما ہے بلکل صحیح ہے ان کی بات پر جو عمل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے بلکل کرے وہی الیکٹرانیس میڈیا جو ہے اس کو نہ استعمال کرے بلکل اس کو جو بلکل سنت طریقے پر جو دین کی دعوت ہے سنت طریقے پر دین کی دعوت ہے یہ وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک ہمارے جو مراکز جو ہے رائیوینڈ مرکز ہو یا نظام دوی مرکز ہو اسی دن جو اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں اس کو یہ میڈیا استعمال نہیں کیا جاتا نہ پریس میڈیا نہ الیکٹرانز میڈیا یہ تو لوگ بیچ میں سے وہ اجتماع کا وہ میسی بہننے لگے ہیں فلان تاریخ کو اجتماع ہے فلان جماعتیں آ رہی ہیں تو ورنہ بزرگوں کی طرف سے ابھی بھی اس پر رسیکشنز ہیں ابھی بھی وہ اپنے اس میڈیا کو یوز نہیں کرتے وہ وربلی سینہ بسینہ سینہ بسینہ پیغام چلتا ہے اور پورے عالم میں پھیل جاتا ہے کہ فلان جی اجتماع ہو رہا ہے پورے عالم میں پھیل جاتا ہے کہ فلان جگہ جو ہے دعوت کے لیے جماعت آ رہی ہے مرکز کی جماعت بزرگوں کی جماعت آ رہی ہے فلان جگہ علماء کو جوڑا ہے سینہ بسینہ وربلی اور یہ سنت طریقہ ہے اور اصل وہی آج بھی چل رہا ہے یہ لوگ جو یوز کرتے ہیں یہ تو وہ لوگ یوز کر رہے ہیں جو ظاہر ہے جو مرکز کے جو اپائنٹ کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں تو وہ اگر اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ان کی مسٹیک ہے اصل طریقہ وہی ابھی سنت کے مطابق چل رہا ہے اور اسی کا حقیقی روح نور ہے اسی بھی عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ حضرت